اسلام علیکم میرا نام نازیہ ہے میں ہائیدربات سے بات کر رہی ہوں میں کوئی آپ سے پوچھنا تھا کہ ہمارے گھر میں ایک بلی بچے دالی تھی ہم تین مہینوں تک وہ بچوں کو پا لے لیکن بہت گندگی کرنے کی وجہ سے بہت دھور چھوڑ کر آگئے وہ بچوں کو تو وہ ماں جو ہے بہت پریشان ہے تو ہم کو اس کا کچھ گناہ ملتا گیا اور اللہ پاک سے معافی مانگنے کے ساتھ کچھ صدخہ بھی کرنا چاہیے کیا ہم کو وہ بلی بہت پریشان ہے بچوں کو ڈھونڈری بہت یہ ہائیدربات سے ایک نازیہ بہن ہے ان کا سوال ہے وہ کہتے ہیں کہ ان کے گھر میں بلی کے بچے تھے بچے گندگی کر رہے تھے تو یہ بچوں کو لے جا کے بہت دور چھوڑ کر آگئی ہیں اور اس کی ماں پریشان ہے تو دیکھیں ایسا نہیں کرنا چاہیے اگر آپ کو گھر میں نہیں رکھنا تھا کہیں چھوڑنا تھا تو اس کی ماں کی موجودگی میں اس کو کہیں اور شفٹ کر دیتے تاکہ اس کی ماں کی علم میں ہوتا ہے تو یہ تو بہرحال غلط ہوا ایسا نہیں کرنا چاہیے کسی کو ابھی اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے کہ بچے کو ماں سے الگ کر دے تو ضائع سی بات ہے کہ اس کے بچے ہیں وہ بھی جانور ہے اس کو تلاش کرے گی تو اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے لیکن اب یہ ہو گیا ہے تو بہرحال اللہ طرح سے معافی مانگنی چاہیے کیونکہ جانور کو بھی بلا وجی کسی نے تقلیح پہنچایا تو اس پر یہ گناہ ہو سکتا ہے اور یہاں پہ مسئلہ ایسا نہیں تھا کہ اس کا کوئی حل نہیں تھا اس کا یہ حل تھا کہ ماں کی ماں آتی جاتی رہتی اس کی موجودگی میں ادھر ادھر کرتے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا پھر وہ ماں اپنے حساب سے مینیج کر لیتی اس کو بچوں کو جان لے جانا آتا لے جاتی لیکن دونوں کو الگ کر دیا آپ نے اس کے پیچھے کوئی فائدہ بھی نہیں وہ کھانے والی چیز ہے اس کو زبا کر کے کھائیں بلا وجہ جو ہے آپ نے بچے کی ماں کو بلنی سے الگ کر دیا تو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا تو بہرحال جو ہو گیا شاید انجانے میں ہو گیا تو اللہ دل سے معاف کریں مغفر طلب کریں اگر وہ بچے کہیں پہ ہوں تو بہرحال ان کو لاکھے ماں سے اس کو ملا دیں یہ آپ کر سکتے ہیں ڈھوٹ کے اس کو ملا سکتے ہیں جا کے دیکھنا چاہیے کہاں آپ نے چھوڑا ہے اس کو لے آنا چاہیے ملا دینا چاہیے ماں سے لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ وہ الگ کر دیں اور ماں اس کی پیچھے پریشان ہو تو اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے بہرحال جو ہو گیا اس کے لئے توبہ کرنا چاہیے اور آئندہ اس طرح کا کام نہیں کرنا چاہیے پریشان نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے جانور ہیں آپ کو پریشان کریں آپ کے گھر میں آگئے تو آپ اس کو نکال کے باہر کر دیجئے جو بلی کی جو ماں ہے وہ اپنی صاحب سے میند کرے گی یہ لے جائے گی جہاں لے جانا ہو اور میں دیکھا آپ کا جواب مل گیا ہوگا